اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید القرآن کلاسس کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاک سار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے تجوید القرآن کلاسس کے شروعاتی کلاسس میں اسٹرنل قرآن پڑھ رہے ہیں اور مختصراً ہر کلاس میں کسی نہ کسی قائدے کے متعلق ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں اسی تسلسل میں گدشتہ کلاس میں ہم نے وہ سات حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ادا کیے جانے والے حروف ہیں اس تعلق سے ہم نے پڑھا ہے اور وہ کون کون سے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے معلومات حاصل کر لئے ہیں انتیس حروف میں سے سات حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں وہ ہیں خوا سواد ضواد غین تو آف ضوا یہ وہ سات حروف تھے جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین کرام ہم آج کی کلاس میں وہ حروف جو ہمیشہ سو تو نہیں آرزی طور پر پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے ہم پڑھیں گے وہ دو حروف ہیں جو ہمیشہ نہیں بلکہ آرزی طور پر یعنی کچھ شرائط کے ساتھ وہ پر ادا ہوتے ہیں نمبر ایک حرف رو نمبر دو لفظ اللہ کا جو لام ہے تو ان دو حروف کے تعلق سے آج ہم مختصرا پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہمارا یسرن القرآن کی جو مشک ہے وہ ہم کریں گے تو سب سے پہلے میں لفظ اللہ کے لام کے تعلق سے قائدہ یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ پر کب ادا کیا جاتا ہے تو ناظرین اکرام لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کے پر ہونے کے لیے دو شرائط ہیں نمبر ایک لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا نسال کے طور پر ان اللہ اب اللہ کا جو لام ہے میں نے پر ادا کیا ہے اس سے پہلے جو حرف ہے وہ نون ہے آپ غور کریں گے اور سکرین پر باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہ نون کو پر جو ہے زبر ہے تو قائدہ ہم نے یہ پڑا ہے لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری شرط اللہ کے لام کے پر ہونے کا وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہو مثال کے طور پر رسول اللہ اب لفظ اللہ کے لام سے قبل رسول لام ہے لام کے اوپر پیش ہے اس لیے اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کیا گیا ہے تو رسول اللہ تو جو اللہ کا لفظ ہے اس میں جو لام پر ادا ہونا ہے اس کے لیے دو شرائط ہیں نمبر ایک لفظ اللہ کے لام سے قبل قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا اور لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہو تب بھی اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا اگر لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ادا کیا جائے گا پر نہیں مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے لام سے قبل میم ہے حرف اور میم کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے ہم اللہ کے لام کو پر ادا نہیں کیے تو یہ چند ضروری باتیں تھی جو اللہ کے لام سے متعلق تھی اب ہم دوسرا جو حرف ہے جو عارضی طور پر پر ادا کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں وہ حرف ہے را تو ناظرین کرام را کے پر ہونے کے لئے دو شرط ہیں نمبر ایک حرف را پر جب زبر آئے تو پر ادا کیا جائے گا مثال کا طور پر روحی من ہم اس کو رحی من نہیں پڑھیں گے بلکہ روحی من ہون گول کر کے را کو پر ادا کریں گے اسی طرح حرف را کے اوپر پیش آئے تو حرف را جو ہے وہ پر ادا کیا جائے گا مثال کے طور پر روحی من روحی من روحی من روحی من را کو ہونٹ گول کر کے پر ادا کریں گے اگر را کے نیچے زیر آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو باریک ادا کریں گے مثال کے طور پر رجال تو یہ دو قوائد آج ہم نئے پڑھے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ اگلے جب ہم کلاسس میں احسانل قرآن کی مشک کریں گے تو ان باتوں کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو ناظرین کرام اب تک ہم دو قسم کے حروف پڑے ہیں سب سے پہلے وہ حروف جو ہمیشہ پر ہوں گے وہ پڑے ہیں جو کے ساتھ ہیں اس کے بعد دو وہ حروف ہے جو عارضی طور پر پور ادا کیے جائیں گے وہ ہے دو تو یہ دونوں ملاکے ہوگئے نو حروف اس کے علاوہ بیس حروف بچتے ہیں جو ہر حال میں پور نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ باری کی ادا ہوں گے تو اب ناظرین کرام ہم مشک شروع کرتے ہیں اسرل قرآن قائدہ نمبر دس کے تحت جو مشک چل رہی ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوب نسوہ اعوذ يقول يوسف اوطیا اوطی نخفی املی تجری اب یہاں جو میں نے روہ کی ادائیگی کی ہے تجری اس کو میں نے تجری ہونٹ کو گول کر کے گول ادا نہیں کیا کیونکہ قائدہ میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ روہ کے نیچے زیر آئے تو ہم اس کو باریک ادا کریں گے تو اس لئے ہم نے اس کو تجری پڑا ہے بینی بینی فراغ ایسا نہیں میں نے پڑا فراغ را کو پرمنیدہ کیا ہے کیونکہ اس پر زبر آیا ہے مکانا یدیہی صدوری تہوی ایلیکا اوحی تبتغی بینکم علیہیم لیو دیعا ابویہی نوحیہی زوجین ناظرین اکرام ہم نے شروع سے ہی ایک آواز جیسی دو حروف کے درمیان جو آواز میں فرق ہے پڑ رہے ہیں اب خاک سار نے نوحیہی اس لفظ کو پڑا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے حا جو ہے اس کو میں نے اس کی صفت کے ساتھ ادا کیا ہے اس کا پہ جو دوسرا ہا ہے اس کی اپنی صفت کے ساتھ میں نے ادا کی ہے نوحیہی آپ بھی ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مشکریں اور خاک سار کے ساتھ ساتھ آپ دورائیں نوحیہی زوجین سمیعنا فرعون صالحون رازقین سمیعنا فسینغضون يستوفون ترونهم یفسدون لِلْخُرُوجِ تسأل يسأمون رؤوس مستحزئون یعود یستعجلون یسومون سمیعنا مُحطیعین مُقنعی رؤوس ستجدنی لم يلد ولم يولد قد خلت من قبلكم حل يسمعونكم اذ تدعون فما فوقها وَهُمْ يَنْهَوْنَا عَنْهُ وَيَنْ أَوْنَا عَنْهُ بَيْنَنَا ناظرین ناظرین اکرام اب تک ہم قائدہ نمبر نو کے تحت حروف مددہ اور حروف لین جن الفاظ میں موجود ہیں ان الفاظ کی ہم نے مشک کی ہے اب ہم قائدہ نمبر دس شروع کریں گے اس سے پہلے میں مختصرا اس قائدہ کے تحت جو مشک ہے اس کے تعلق سے کچھ عرض کر دیتا ہوں اس میں ہم حمزہ کے اوپر جب جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے اس تعلق سے ہم مشک کریں گے تو مختصرا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی کے وقت علم تجوید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زغتہ جس کے معنی ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا یعنی حمزہ کے آواز کے وقت ایک قسم کا جھٹکے جیسی آواز ہوگی تو اب ہم قائدہ نمبر دس کے تحت مشک شروع کریں گے تو جب میں اس کی ادائیگی کروں گا تو آپ غور سے سنیں اور اس طرز پر اور آپ ادا کرنے کی کوشش کریں شروع کرتے ہیں ب ت س و ب ج ش تو ر ب ب ی جا ی جا جا ف ف س س ان دو لائنز کی مشک کے بعد میں ناظرین کے علم کے لئے یہ بتا دوں کہ عربی زبان میں جس کو ہم علیف کہتے ہیں اس پر اگر حرکت آ جائے مثال کے طور پر زبر یا زیر یا پیش یا جزم تو وہ علیف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے اس لئے میں نے اس قائدہ کی شروعات میں یہ بتایا کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آئے میں نے یہ نہیں کہا کہ علیف کے اوپر جزم آئے تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس کو ہم علیف کہتے ہیں وہ علیف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے جب اس کو اوپر زبر یا زیر یا پیش یا جزم آئے تو وہ علیف نہیں بلکہ وہ حمزہ ہے ہاں علیف اس وقت ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو مثال کے طور پر ہم دوسرے لین کی شروعات میں ہونے پڑھا ہے پہلا جو لفظ ہے با اس کے بعد با اب جو دوسرا دو حرف ہے اس میں جو با لمبا ہم نے ادا کیا ہے وہ علیف ہے جس کو ہم حرف مد بھی کہتے ہیں مگر اس سے پہلے جو لفظ ہے با جو ہم نے پڑا ہے وہ علیف نہیں بلکہ حمزہ ہے تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو جس کو جاننا بہت ضروری ہے حمزہ اور علیف میں فرق یہی ہے کہ علیف ہر حرکت سے خالی رہتا ہے اور حمزہ جو ہے اس پر زبر زیر پیش اور جزم ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرکت اس پہ ہوتی ہے علیف جو ہے وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے حرکات سے اس پر کوئی حرکت نہیں آتی تو آگے پڑھتے ہیں یا تیہی یا زن تعتونی تاویلو جئنا بارئکم اخدنا قرعت امتلعت بیسا اَاقْرَرْتُم یا فِقُونَ وَمُرُ رُؤْيَاكَ وَطُونِ یا مُورُ تَزْدَادُونَ تو ناظرین اکرام آج ہم سب سے پہلے کلاس کی شروعات میں وہ دو حروف جو عارضی طور پر پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے ہم نے پڑا ہے کہ وہ دو حروف ہیں اور وہ کس وقت پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے بھی ہم نے پڑا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے کچھ اور حروف جن کی خصوصیت کے تعلق سے جن کی صفات کے تعلق سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ و براکات ہو موسیقی 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 موسیقی